موسیقی 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 اس موقع پر بھاکڑا ڈائم کے ستھاپنا دوس کو لے کر لڈو بھی بانٹے گئے اس موقع پر بی بی ایم بی کے مخیہ ابھیانتہ کملجی سنگھ کے علاوہ بی بی ایم بی کے اپ مخیہ ابھیانتہ حسنلال کمبوش سی پی سنگھ پی ایس کٹاریا کے کے کچوریا ایس جیو گلشن کمار ایکسین راجیس بسیسٹ ایس جیو سرندر دیمان ایکسین بینو شرما کے علاوہ اے پی ارو ستنام سنگھ اور بی بی ایم بی کے انیہ دکاری و مانتا پرافت کرمچاری سنگھٹن کے نیتا اور سدس سے بھی اپستت رہے اس موقع پر بی بی ایم بی چیئرمن سنجھے سری باستب نے کہا کہ بی بی ایم بی کے سمست کرمچاریوں سیوان کرمچاریوں بھاگڑا ڈیم کے نرمان کے دوران شہید ہوئے کرمچاریوں بستابت ہوئے لوگوں کو ہم اب کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جہ سبھی بھدھائی کے پاتر ہے انہ نے کہا کہ بھاگڑا ڈیم کے نرمان کے اپران پنجاب ہریانہ سہید دیش کے سب روپ بھی بدل گیا انہ نے کہا کہ بھاگڑا ڈیم کے نرمان سے پہلے جے پانی تواہی لے کر آتا تھا اور اس پانی کا صد اپیجاب بھی نہیں ہوتا تھا لیکن بھاگڑا ڈیم کے نرمان کے اپرانپ ناکیبل بڑی مہترہ میں ہو رہے بیلوت پازن سے کئی راجیاں جگ مگا رہی ہیں تو پنجاب ہریانہ راجستان جیسے راجیوں میں ہر کرانتی بھی آئی ہے انہ نے کہا کہ بھاگڑا ڈیم کے نرمان میں سو سے ادھیک لوگوں نے شہید ہی دی تھی جسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا سنے کیا کہا اپنے سمبودن میں بی بی ایم بی کے چیئرمن سنجی شری باستب نے چیف انجینئر ہمارے بیاس دین سندر نگر ٹرانس میشن سسٹم اوپریشن سپیٹنڈنگ انجینئرز ایگزیکٹیو انجینئرز اور ہمارے سارے ورکرز یونین کے ادھیکاری میں سبھی کا سواغت کرتا ہوں آج ایک بہت مہتور پون دن ہے جس دن بھاگڑا بانت کا آج سے ڈیڈیکیشن ہوا تھا 22 اکٹوبر 1963 کو یہ بہت سو بھاگے کا دن ہے جس سے دیش ناکاگل دیش کے پنجاب ہریانہ سب کا سوروک بدل دیا اس پاگڑا ڈیم نے پاگڑا ڈیم کے بننے سے پہلے یہ جو پانی آ تھا یہ پانی تباہی مچاتا تھا اور جو ہے ہر سال اس کا کوئی صدوبیوگ نہیں صدوبیوگ نہیں ہوتا تھا بلکہ destruction ہوتے تھے پاگڑا ڈیم پانگ ڈیم بننے کے بعد پنجاب میں پروسپیریٹی آئی ہریانہ میں پروسپیریٹی آئی اور راجستان کے ویسٹرن راجستان جو ریگستان تھا وہاں پر آج کھیتی ہو رہی ہے اور آج وہاں بھی چاول اور گہوں کا اتبادن ہو رہا ہے اس نے ہمارے سارے لوگوں کے بھوشے کو بہت اچھول کیا ہے تو بھاکڑا ڈیم بنانے والوں کے لیے جو ہے ہم بہت آج یہاں شدھانگلی دینے کے لیے ایک اکتت ہوئے ہیں پاگڑا ڈیم بناتے سبیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قریب سو سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی اور ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے ہمیں آج ان کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی آشا کرنی چاہیے کہ اس طریقے کے ڈیم اور بھی بھارک میں بنے دہنے والے دیش کی اجادی کے 75 وے برش کو سمرپت اس کارے کرم کے دران بچوں میں پینٹنگ پردیوگتہ یوگا کرونا ٹی کا کرن ناٹکو کا منچن سے لے کر ہاتھ میراتن کا اجوجن بھی کیا گیا جس میں بی بی ایم بی چیئرمن بی بی ایم بی کے مکھے عوینتہ اور ادھکاریوں سے کئی بچے انہوں نے بھی حصہ لیا اس موقع پر دس کلومیٹر میراتھن میں بھیجیتا رہے جو گیش سینی نے کیا کہا جے بھی سنے جو گیش سینی سر دس کلومیٹر دا ایریہ بھو 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 بڈیا اسی پیلا یہ کٹو کا دس سال دیں پریکٹس کر رہے تھے اس روڑتے بھو 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 بھی را تھے سالیں پیجیشنہ بھی بہت جادہ آئی ہیں چرپان چیزنہ پہلی ہیں پریکٹس ک�تر تاس؟ اس سے پہلے بی بی ایم بی کے کرمچاریوں بدھکاریوں کو ننگل سے بھاگڑا تک لے جانا والی ٹرین کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور اس میں سوار ہو کر ہی بھاگڑا پہنچے تھے موسیقی اس موقع پر کرمچاری نیتا ہرپال سنگرانہ نے کیا کہا جے بھی سنے پاکڑا ڈیڈی کیشن دیتے اسیں سارے ملاجم سنجے مورچے دے کٹھے ہو کے پاکڑا ڈیم دے جڑے شہید ہیں انہوں شردانجلی دیتی ہے اور چیرمن صاحب بھی آئے ہیں چیرمن صاحب دا اسی سواگت کیتا ہے پہلے ساڑا پرورام کو چھوڑ سے گا لیکن جو سنجے مورچے دی مانگ سی گی انہوں چیرمن صاحب نے سبکار کر لیا اس کر کے اسی جڑا ہے چیرمن صاحب دا سواگت کر دے ہیں اور ساڑییں جنہیں رہن دیاں مانگا ہیں آس کر دے ہیں کہ جنہیں چیرمن صاحب نے ساڑییں مانگ پوری کیتی ہے مہنگائی پتے دی اسے طرح جڑییں رہ گئی ہیں مانگا ساڑییں وہ بھی جالد پوریاں کرنے گے اور جڑی بی بی ایم بی دے بچ سب تو پخدا مسئلہ جہے گا ملاجمہ دی بہت کمی ہے پرتی پرکریاں بہت لمبے سمیں تو نہیں ہوئی وہ بھی اسی جیرمن صاحب تو منگ کر دے ہیں کہ جلدی تو جلدی بی بی ایم بی دے بچ پرتی کر کے ملاجم پکے طورتے جڑے ہیں وہ پرتی کیتے جان کیونکہ ٹھیکے داری سسٹم جڑا ہے وہ بی بی ایم بی دے بچ چیل نہیں سکتا سکورٹی پوائنٹ او بیونو لے کے اور ساڑے ملاجم اور ساڑے انجینئر اے ہائیڈرو دے بچ انہوں شپیشل محارت حاصل ہے جڑا کے ایک ٹھیکے دار نہیں کر سکتا اگر اسی تھے ٹھیکے داری سسٹم کرانگے تاں وہ ڈیم لے بھی خطرہ آئے اور دوسرا جتے بندی دے تو عورتے بھی اسیودہ برود کرانگے اس موقع پر جونی نیتا ستنام سنگھ کو بھی سنے انہیں کیا کہا مانگ کتی سی گے کہ کرمچانیاں دی جڑی ہے گی ایک کار دی تدات نو بدایا جاوے اور کچھ ساڑے کرانٹ ایشو سی گے اوڈے پر اسی ایک پروگرام لکھیا تھا پر اسی کوش مانگا منن کارکے اسی آج جے پروگرام تھوڑا ستھکت کارتا تے اس دے نار نار اسی آج جڑا سردہ سمن جڑے ارپت کیتے ہیں کہ پھول جڑے شردانجلی جڑی دیتی ہے جڑے ساڑے شید اس ٹائم جڑے کنسٹرکشن ٹائم چھے پاخڑا ڈیم نو بناان ملے جنہیں شید ہویا انہوں جڑے کیتے ہیں نار نار پندے جوالنا نیرو دا جڑا ایتھے سٹیچو لگیا ہویا ہے گا تے اوڈے پر اسی جڑے فول ارپت کر کے آئے ہیں اور سارے اسی اس کال دی جڑی ہے گیا آج دے جڑے اپنے سنگٹھن دے نار 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 ننگل پاخڑا میں دور سنگ انٹک سنگٹھن دے جنہیں عدد دار ہے ملاجم ساتھ تھی ہے اس ساری آس کر دیا کہ آن آڑے سمجھ پاخڑا ڈیم ادنا ہی دیشدی پرگتی دے بچ اپنا جڑا کا مکھ جو اگدن زندہ روے اور منیجمنٹ دے مانگ کر دیا کہ اس نو سچارو روپ نال چلان لی جڑا ایتھے بندے جڑے ہے گیا کرمچاری جڑے ہے گیا اتنات کیتے جان نال جو بھی جڑی ہے گیا رکھ رکھا رکھا لی جڑے کام ہے گیا انہوں سچارو روپ نال چلان لی جڑے کام رہن دیا انہوں نے پورا کیتا جا بی بی ایم بی کے ستن ستن پہنچنے پر بی بی ایم بی چیئرمنٹ کو بی بی ایم بی کے دینک بیتن بھوگی کرمچاریوں نے شانت میں دھگتے روش پردستین کرتے ہوگے کالے جنڈے بھی دکھائے اس موقع پر کیا کہا جونیر نیتا سنی کمار نے جے بھی سنے بی بی ایم بی چیئرمنٹ کو بی بی ایم بی چیئرمنٹ کو بی بی شانت میں دھگتے ہوگے دیولی بیش کام چیاریوں نے لگتار کام دی سبند دی بیچا سی جیڑا آج ایک روش پردستین رکھیا کہ سیکا مگر چیئرمنٹو سب لو سانوں بارا بی دا ٹائم دی انتے با دو بھی چار باج چکے ہیں چار بجنے آلے گوڑت لگے کہ آج کے ہی دن جانی 22 اکتوبر 1963 کو دیش کے پردھان مانتری سورگی اپنڈت جوہر لال نہرو نے دیش واسیوں کو باگڑا ڈیم سمجھ پت کیا تھا جس کی بدولت ہی اتر بھارت میں حرت کرانتی آ سکی تھی اور بجلی کی کمی کو بھی دور کیا گیا تھا ڈیم کے نروان سے پنجاب حریانہ تکہ راجستان کی بھومی کو پانی ملنے سے پجاؤ بنانے کو بھی بل ملا تھا اور ہرا بھرا شیطر بن گیا تھا بھاگڑا ڈیم کے نروان کے سمجھ دیش کے پردھان مانتری پندت جوہر لال نہرو تیرہ بار یہاں پہنچے تھے آج کے پورے کرم کے بارے میں بستار سے جان کری دیتا ہوئے کیا کہا چیئرمن سنجے سری باستب نے جے بھی سنے جیسا کی پتہ ہے آپ کو آج بھاگڑا کا ڈیڈیکیشن ڈے ہے ساتھی سو کروڑ جو ٹی کا کرن کارکرم ہے ویکسینیشن اس کا سو کروڑ آپ کو پتہ ہے اس کو ہم نے اچیف کر لیا ہے اور اس کے بعد بھارت کا امرت مہت سو تین تین اپلکش میں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا اس سال کا پروگرام ہم نے کافی بڑے سطر پہ کیا ہے اور ہمارے جیس آئیڈرو ساپ بھی ڈلی سے آئے ہیں اس پر پارٹسپیٹ کرنے کے لئے تو یہ تینوں کارکرم آج پورا دن یہاں پر چلے گا ابھی اس کے بعد ہماری ہاف میراثن ہوگی اس کے بعد ڈرائنگ کمپٹیشن ہوگا جونئر سینئر پورے دن کا ہمارا آج فری میڈیگل کیمپ ہے اور اس کے علاوہ جگہ جگہ ہم پودھے لگوا رہے ہیں اور فری پودھوں کا ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اور شام کو ایک کلچرل پروگرام ہوگا جس میں بی بی ایم بی کے سکول تو تھا ان پی ایس یو جیسے این ایس پی سی این ٹی پی سی ٹی ایس ڈی سی ایس جی وی این وہاں سے ٹی میں آئی ہوئی ہیں اور سب میں بہت ہرچ اور پہلے دے دیا ہے ان کا ڈی اے اناؤنس کر دیا ہے اور اس اس مہینے کی سیلڈی میں سب کو مل جائے گا ساتھی فیسٹیول ایڈوانس بھی ہم نے دے دیا ہے وہ بھی اس دیوالی سے پہلے مل جائے گا دونوں چیزیں یہ بہت بڑا توفہ ہے سیڈی ہلچل کے لیے ننگل سے کرنچیو پڑا پہلے مل جائے گا دے دیا ہے جیسے ایسے 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 ایسے